بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن جناب صدر سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن جناب صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن ملتان صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن راولپنڈی صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن بہاولپور اور ممبران پاکستان بار کانسل وائس شیرمن بلوشتان بار کاؤنسل ممبران پنجاب بار کاؤنسل ممبران سندھ بار کاؤنسل ممبران کے پی کے بار کاؤنسل اور میرے وقلا بھائیوں اور بہنوں جناب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی جامعے خطاب کے بعد قصر تو کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تقریباً سارے ہی ایریاز کو بڑا ہی جامعے انداز سے کبر کیا ہے اور ہمیں فخر ہے ہماری اس قیادت پر ہماری اس قیادت پر جو آج ملک پھر میں تحریک چلا رہے ہیں جس کی ابتداء کراچی سے ہوئی پھر اس کے بعد ملتان میں جناب پھر اس کے بعد اسلام آباد پشاور اور آج لاہور میں یہ ہو رہی ہے یہ قابل فخر بات ہے بڑے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے بارے میں بڑے جامعے انداز سے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آپ کے سامنے سارے نقطے رکھے ہیں اور امید ہے کہ سارے معاملہ جو ہے آج کے ریزلوشن کا حصہ بھی بنیں گے سینئورٹی پرنسپر پر بڑی ہی جامعے بات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کی تھی اس میں کوئی ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے صرف ایک بات ارز کرتا چلوں جو میں نے کراچی میں بھی ارز کی تھی اور بھی دوسری جگہوں پر کہ پاکستان میں جب بھی اپوائنٹمنٹس میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں سینئورٹی کو نظر انداز کیا گیا اس کے ڈیزاسٹرس کونسیکوینسز ہوئے چاہے ملیر کے وقت چاہے نوارالحق کے وقت چاہے مولی مشتاق کے وقت چاہے سجادلی شاہ کے وقت چاہے چاہے سعید الزمان صدیقی صاحب کے دمانے میں ہر دور میں جب بھی یہ ہوا ہے اس کے نتائج بڑے ہی افسوسناک اور بڑے ہی ڈیزاسٹرس ہوئے ہیں عدلیہ کے لیے لہٰذا سینئورٹی کا پرنسپل ہم کوئی اکیڈیمک بنیاد پر نہیں کہتے یہ پاکستان کی ستر پی جتر سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ سینئورٹی کے پرنسپل کو جب بھی کبھی نہ فالو کیا گیا اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے دوسری یہ میں سمجھتا ہوں آج کے حوالے سے جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیڈریشن کی اپکس کورٹ ہے سارے ملک کی ساری فیڈریشن کی کورٹ ہے اس میں ہر ہائی کورٹ کی نمائند کی ہونا ضروری ہے تب ہی وہ فیڈریشن کی صحیح معنی میں نمائندہ ہائی کورٹ بنتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ ہائی کورٹ کو اگنور کیا جاتا ہے اور کچھ ہائی کورٹ سے زیادہ نمائندگی لے جاتی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا جاج نہیں کوئی لگایا گیا جو بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ فیڈریشن کی ہائی کورٹ ہے اس لیے شاید جو لوگ اس سے سلیکشن کرنے بیٹھے ہیں ان کو شاید کوئی صاحب پسند نہیں ہے تو وہ نہیں کرتے اسی طرح بڑی عرصے کے بعد دوسرا جاج بلوگستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آیا ہے بہت عرصہ کوئی چار پانچ سال سپریم کورٹ سے میں دوسرا جاج بلوگستان سے نہیں تھا اسی طرح خیبر پختون خواہ کی ہائی کورٹ یعنی پشاور ہائی کورٹ سے ابھی تک صرف دو جج حالانکہ ماضی میں تین جج ہوا کرتے تھے اس کو بھی پوری نمائندگی نہیں دی جا رہی کوشش ہوتی ہے زیادہ زیادہ لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ سے لگائے جائیں اور اس میں بھی اب پکن چوس کہ جی ہمارے مرضی کے جاج لگیں جو بعد میں فیصلے وہ دیں جو کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہوں یہ افسوسناک بات ہے اگر ساری ہائی کورٹس کو مناسر نمائندگی دی جائے اور سنیورڈی کا پرنسپل فالو کیا جائے تو سپریم کورٹ ایک صحیح معنی میں انڈیپیننٹ ادارہ بن کے آپ کے سامنے اوپرے گی اور ہمیں اس کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے ہمیں امید ہے ہمارے سپریم کورٹ بار کے فیوچر پریزیڈنٹ وہ اس بات کو اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمیں ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں اگلی جو بات میں ارز کرنا چاہوں گا وہ اس ملک میں جو ہم اس وقت اپنے سامنے جو حالات دیکھ رہے ہیں اس کے نکتہ ہے نظر سے دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اور اس اسٹیبلشمنٹ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے لیکن وہ رول جو ہے وہ اصل میں ملک کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ ملک کو کس طرح ہم تحفظ دے سکے سیکیورٹی مہیا کر سکے اس کا کام ملکی سیاست میں کسی قسم کا رول نہیں ہوتا آپ نے سی آئی اے کے بارے میں جانتے ہیں دنیا بھر میں اس نے مسئیبت کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سی آئی اے امریکہ کی نجی سیاست میں کبھی انوار رہی ہے کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے یہ عوام کا کام ہے یہ دیموکرٹک پروسس کا کام ہے یہ آئین کا کام ہے یہ ان کا کام نہیں ہے نہ ہی ہونا چاہیے نہ ہی وہ ملک کی بہتری میں ہے کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ملک کی سیاست کو کسی طرح بھی شیپ دیں اسی طرح سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہ اس وقت سے جب سے منیر صاحب کو چیف جسس بنایا گیا تھا جب سے آپ کے سامنے مولوی تمیدین کا کیس آپ کے سامنے آیا اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی عدلیہ میں کوئی اچھا رول نہیں رہا بلکہ میں سمجھتا ہوں مشرقی پاکستان کا الگ ہو جانا اس کے پیچھے اس رول کا بہت بڑی وجہ ہے اگر ہم پہلی دفعہ بنگالی پرائیم بنگالی کو اگنور نہ کرتے چیف جسس بنانے میں انیس سو چون میں منیر جو جونئر تھا اس کو پریفر کیا گیا اکرم چیف جسس ابو صالح محمد اکرم پر جو کہ چیف جسس بننا جن کا رائٹ تھا سنورٹی پہ اس سے بنگالیوں کو محروم کیا گیا ان کے حق سے اسی طرح جس طرح سے خوضہ ناظر الدین کو بطور پرائیم میسٹر ہٹایا گیا ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بھی نتائج اچھے نہیں ہوئے پھر جس طرح سے اسیمبلی ڈیزول کی گئی انیس سو چون میں اور مولوی تمیزدین خان جو کہ اس وقت کے صدر تھے اسیمبلی کے ان کی بات نہیں سنی گئی ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا حالانکہ یہ سنچ چیف کورڈ کا یہ کررہ ہے کہ انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور گورنر جنرل کے آرڈر کو سیڈ سائر کیا تھا اس سے مشرقی پاکستان میں محرومی کی صورتحال پیدا ہونے شروع ہوگی سو میں یہ اپیر کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے میں بالکل سیاسی رول پلے نہیں کرنا چاہیے آئین کی یہ منشاہ ہے آئین کی منشا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پلے کرے جو فوج کا رول ہے وہ پلے کرے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول ہے ملک کو سیکیور کرنے کا سیکیورٹی دینے کا اس تک اپنے آپ کو کنفائن کیا جائے پلیٹیکل انجنئرنگ آپ کا کام نہیں ہے یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں آپ کا کام نہیں ہے کہ اتنی سیٹیں اس کو دلانی اس کو منتخب کرانا اس کو نہیں ہونے دینا ہے وہ بڑی دلکھ واری ہے وہ ہے جو کچھ ہم تحریک چلا رہے ہیں اس جو جو چلا رہے ہیں یہاں سپریم کورٹ کو کیپچر کیا جا رہا ہے کہ صاحب ہماری مرضی کے جج آؤٹ آف ٹرن لگائے جائے تاکہ وہ ہمارے مرہور منت ہوں اور ہماری مرضی کے فیصلے دیا کریں یہی تو سارا مسئلہ ہے اگر سینیورٹی پہ جج لگے گا سپریم کورٹ میں یعنی چیف جسٹسز جو ہے رسپیکٹیو آئی کورٹ کے سینر موس جج ہوتے ہوئے اپونٹ ہوں گے تو ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا نہ ان پر کوئی احسان ہوگا کسی کا کہ صاحب آپ کو ہم نے چوتھے نمبر سے آٹھے نمبر سے اٹھا کے سپریم کورٹ پہنچا دیا تھا بلکہ وہ سمجھیں گے کہ ان کی انٹائٹرمنٹ تھی اپنی سینیورٹی کے مطابق جج سپریم کورٹ لگنے کی تو اس لیے ان کو آزاد عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ سینیورٹی پرنسپل فالو کیا جائے اور کوئی آربیٹری طریقہ کار نہ ہو اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ جڈیشنی کے معاملات میں کوئی انٹیفیرنس نہ ہو مثال کے طور پر شاکت صدیقی والے کیس میں یہ بات واضح اور رہا ہوئی کہ کس طرح انٹیفیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی جڈیشنی کے معاملات میں فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوش کی گئی تھی بھئی سپریم کورٹ کو چاہیے تھے اس کا نوٹس لیتے جب انہوں نے یہ بات آیا کر دی کہ یہ ہوا ہے تو اس صدیح کی سپریم کورٹ کا فرز تھا بلکہ سب یہ معاملہ سپریم جڈیشن کاؤنسل میں ہو رہا تھا تو میں نے بطور شاکر صدیقی کے وکیل کے وہاں کہا تھا انہوں نے پوچھا اس نے نوٹس کیوں نہیں دے دیا اس جنرل صاحب کو جو آئے تھے میں نے کہا جی یہ تو پہلے زیر اتاب تھے آپ دیں نوٹس آپ چیف جسس ہیں سیکن ہی بڑی زیر اتاب اور ایک مشکل حالات میں ہے اسے ایکسپیکٹ کرتے پھر وہ ہی بات انہوں نے اپنے ریپورٹ میں لکھتی آپ نے سنا ہوگا اور میں نے پڑھ سنائی بھی سپریم کوٹ وہاں بھی کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہم بھی دے سکتے بلکل دے سکتے آج ہی دے آپ جب تک آپ یہ ہمت نہیں کریں گے اسی طرح سے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہوتی رہے گی تو یہ بنیادی بات ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے کہ کوئی انٹرفیرنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انٹیلیجنس ایجنسز کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے فیصل احسان کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں چیف جسسز کا جو اختیار ہے بنچز کو بنانے کا اور پھر کیسز کو فکس کرنے کا سب سے زیادہ اس کو میس یوز کیا گیا ہے ہماری تاریخ چیف جسسز اپنی مرضی کا لگا دو ہائی کوڈ کا اور پھر اپنی مرضی کے بینچ بنوالو اس سے پھر اس کے بعد اس سے آپ مرضی کے کیس ان کے پاس لگوا دو جہاں سے آپ فیسرہ فیوریبل چاہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے اس سے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کو اور پاکستان کے آئینی عمل کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے آئندہ سے اس کے بارے میں ریفارمز آنی چاہیے بلکل درست کہا صلی اللہ الدین نے کہ ہاں یہ اختیارات جو ہے یہ کسی نہ کسی لارجر باڈی کو ملنے چاہیے بجائے ایک شخص پر اختیارات مارشل اللہ کے دور میں کیا ہوتا رہا ہے ہائی کوٹ کا آپ چیف جسر لگا دیں چاہے اس میں بیس انڈیپینٹ جیجز ہوں لیکن وہ لگائے گا اپنی مرضی کے پانچ جیجوں کے پاس آپ کے سامنے لہور ہائی کوٹ میں ہم نے مشرف کے زبانے میں یہ ڈراما دیکھا ہے پانچ سات گنتی کے جیجز تھے جو اس ورس کے چیف جسٹس کے فیوریٹ تھے ہر سنسٹیف کیس جو بلندی کا مسئلہ تھا یا قانون کی پرانی کا معاملہ تھا وہ ہمیشہ انہی مقصود جیجوں کے پاس لگتے تھے اور جو انڈیپیننٹ جیج تھے ان کو اگنور کیا جاتا تھا یہ سواب دیدی اختیار جو ہے آج پھر پچھلے دنوں ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے اور یہاں تک کہ اگر لارجر بینچ بنایا جاتا تھا تو ہمیشہ سے یہ واضح رہا تھا پریکٹس رہی ہے کہ جو سمالر بینچ کے ججز سے اس لارجر بینچ کا حصہ بنتے ہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے دو ججز نے ایک ایک ایکشن کیا ہے انہوں نے پانچ ججز اسی معاملے میں اسی کیس میں ایک بینچ بنا کے ان دونوں کو باہر کر کے نئے پانچ جج اٹھا دیے یہ بالکل غلط ہے اگنس دی کنونشن ہے وہ ججز بیٹھیں بیٹھیں تاکہ اگر مختلف ویو پوائنٹ بھی ہے تو دونوں ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آسکے تو یہ بالکل لیک آف لیڈرشپ ہے اس کی بنیادی وجہ اس وقت موجودہ جو سپریم کورٹ کی لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے اگر یہ کمزوری نہ ہوتی اور چیف جسنس کا بنیادی کام یہ ہے کہ عدلیہ کو اکٹھے رکھے اپنی آپ کو پیتر فیملیہ کہتے ہیں مہارحال وہ دوس اکسپریشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ایک رول ہیڈ آف دی جوڈیشری کے ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ اکٹھے رکھیں سب ججز کو جوڈیشری کو یونائٹیڈ رکھیں تاکہ اس کے اوپر باہر سے مداخلت نہ ہو سکے یہاں فیصلے ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن نے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے جو کنسنسس پیدا نہیں کر سکی لہذا ہماری یہ مومنٹ بھی اسی لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ یونائٹ ہو اور سٹرانگ ہو اور ڈیویجن میں خدم کیا جائے اور یونٹی کے ساتھ فیصلے اور اپنے معاملات کو چلا سکیں میں آخر میں پھر لہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن کو بات پیش کرتا ہوں آج حضیم الشان کنویشن کرنے پر اور یہ جن مقاصد کے لیے جن ایشوز پر یہ ہماری مومنٹ چل رہی ہے اس کو ایک دفعہ پھر لہور میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ